سبسکرائب تو می چینل اور ہٹ بیل آئیکن سو یو نیور مسینی ویڈیو فرم می چینل زیارتی جو وارثہ آج ہے یہ چھٹے امام علیہ السلام جب زیارت پہ گئے تھے تو حضرت صفوان اپنے جمال سے یہ روایت نقل ہے کہ چھٹے امام نے ان الفاظ سے زیارت پڑھی تھی انہوں نے فوراں پوچھا کہ مولا یہ الفاظ لکھ لوں امام نے کہا لکھ کے مجھے دکھا دے تاکہ میں تصحیب کر دوں الفاظ آگے پیچھے نہ کرنا صرف معصوم سمجھتا ہے دوسرے معصوم کو مخاطب کیسے کرنا پھر امام نے زیارتِ آشورہ لکھوائی دعاِ القما لکھوائی یہ ساری جنابِ صفوان جمال سے زیارات ہیں سب کی توجہ ہو میرے ساتھ حضرتِ صفوان جمال کہتے ہیں امام آئے امام نے باقیدہ زیارات کا بتایا کون سی زیارت کہاں پہ ہے کس مقام پہ کس سرہاں سے بیٹھنا کہاں پہ کون سی نماز پڑھنی ہے توجہ ہے پھر حضرتِ صفوان کہتے ہیں امام میرے ساتھ کوفہ کہے مسجد کوفہ میں مقام امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مسجد سحلہ کہے اس کے بعد ایک مرتبہ نجفِ اشرف کہے وادی صلی اللہ علیہ وسلم زیارات کرتے کرتے بتانے لگے یہاں حود و صالح ہیں سارے بتائیں ایک ایسے مقام پہ گئے کہ وہاں پہ زیارت کرنے کے بعد چالیس قدم تک صادقِ آلِ محمد نے پشت نہیں کی کہاں اپنی پشت نہیں کی الٹے قدم چلتے رہے امام نے پشت نہیں کی چالیس قدم تک امام پشت پہ چلتے رہے میں نے فوراں پوچھا کہاں مولا آپ نے جو تعظیم یہاں کی ہے کسی مقام پہ نہیں کی یہاں کس کا روزہ ہے کہاں کہ صفوان اعلان نہ کرنا یہاں ہمارے جد امجد علی ابن ابن طالب کا روزہ ہے مولا اگر اجازت دے تو ایک نشان بنا لوں اپنے لئے تاکہ مجھے یاد رہے خاص خاصیوں کو لے کے آئے کروں گا امام نے کہاں اجازت ہے پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کے روزہ اچھر کی اگر زیارت کی اجازت ملی تو صادق اعلی محمد کے زمانے میں ملے خاص خاصیوں کو پھر آٹھویں امام علیہ السلام کے زمانے میں اعلان عام ہوا سب کی توجہ ہے سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ وقت گزر گیا میں نے توجہ نہیں کی وقت بہت تیسے گزر گیا تو اجازت دانے کے رامی اب امام نے وہاں پہ اعلان کیا اب امام وہاں پہ بھی جب گئے تو مختلف زیارات کی تعلیم دے رہے ہیں مختلف علوم کیابیاری کر رہے ہیں شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں امام نے فوراں بلایا کہا ذرا بلاو ذرا میرے جو جو شیعہ آنا جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے اجازت تو آنے لگے ایک مرتبہ کسی نے کہا مولا کوئی ابو حنیفہ نامی آدمی دروازے پہ آیا امام نے کہا ان سے کوئی واپس سیلے جائے توجہ کی جائے گا ان سے کوئی واپس سیلے جائے میں توہین نہیں کر رہا ہوں میں تاریخ کو پیش کر رہا ہوں بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں اور میں کوئی بھی کسی کی دلازاری کا قصد نہیں رکھتا سب کی توجہ ہو میرے ساتھ امام نے کہا کہ ان سے کہا کہ واپس سیلے جائیں اتنے میں جب کہا کہ واپس سیلے جائیں تو کچھ اور شیعوں نے پیغام بھیجا کہا امام سے کہا کہ یہ شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو آنے کی اجازت دے دو توجہ ہے انہیں آنے کی جائزت دے دو سارے شیعہ جیسے ہی آئے تو ان میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہو کے داخل ہو کے آکے بیٹھ گئے سامنے جیسے ہی آکے بیٹھے تو امام نے ابھی کچھ کلام نہیں کیا چا کہ ابو حنیفہ نے فوراں امام سے سوالات شروع کر دیئے اور کہا کہ یہاں پہ کوفے کے اندر بہت سے لوگ بڑے بڑے صحابہ کی توہنگ کر جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں آپ حکم دیں فتوہ دیں کہ یہ سب کے سب باز آ جائیں امام نے کہا نہیں نہ میں حکم دوں گا نہ فتوہ دوں گا اور نہ روکوں گا کہا کیوں نہیں روکیں گے آپ امام نے کہا کیوں کہ یہ لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے اس لئے میں اپنی بات کو زائع نہیں کرنا چاہتا توجہ 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 ہو سارے مجمع کی کہا امام نے کہا میں اپنی بات کو زائع نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں یہاں اعلان نہیں کروں گا کہا نہیں کیسے ہو سکتا یہ اچھارہ ہزار افراد کوفے میں رہنے والے سب کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کی بات نہ مانیں امام نے کہا تو بھی تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے میرا ماننے والا ہے کیا تو میری بات کو مانتا ہے کہاں میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں ہمیشہ میرے متعلق کہتے رہے تھے میں باتوں کو نہیں مانتا امام نے کہا بھی میں نے تجھے اجازت جیسی اندر آنے کی یا ابھی میں نے اجازت جیسی کا نہیں اپنے اجازت نہیں دی امام نے کہا تُو بغیر اجازت کے آیا نا بغیر اجازت کے تُو نے سوال کیا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام کے کلام کو جب پیش کرتا ہوں جذبات ویسے بلند ہو جاتے ہیں امام نے کہا بغیر اجازت کے تُو آیا بغیر اجازت کے سوال کیا بغیر اجازت کے بولے چلا جا رہا ہے جب تُو نہیں سنتا شاگر دو کے تُو کیا توقع رکھتا کہ سارا ملک باتیں سنتا بھیرے گا نہ میں روکوں گا نہ میں حکم دوں گا جو جس کی توہین کرتا کرتا رہے امام نے کہا میں نے سنا کہ تُو بھی فتوے دینے لگا توجہ ہو امام نے کہا میں نے سنا کہ تُو بھی فتوے دینے لگا کہا کہ ہاں فتوہ دیتا ہے امام نے کہا اچھا بتا مجھے کہاں سے فتوہ دیتا ہے تو کیا قرآن کے محکم متشابے میں تمیز کرتا ہے تجھے محکم متشابے کا پتا ہے کہاں پتا ہے امام نے کہا ناسق و منصوب کو جانتا ہے سوچو ہے کہ ناسق و منصوب کو جانتا ہے کہ جانتا ہوں امام نے کہا مدنی مکی میں تمیز رکھتا ہے کہا تو کیا شان نزول سے متعلق جانتا ہے تعویل و تفسیر میں فرق کرتا ہے اس نے کہا سب جانتا ہوں امام نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں جواب دے وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکو امام نے ایک مرتبہ سوال کیا اس نے کہا ایک اور سوال کر لیجی یہ والا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے بہت لمح مناظرہ کئی صفحات کا ہے اگر پیش کروں تو آدھے گھنٹہ لگے گا اور وقت نہیں ہے آخری صرف سوالات پیش کر دوں گا وقت نہیں ہے اس کو پڑھیں پورا مولا کا مناظرہ تفصیل سے پڑھیں تاکہ واضح ہو امام کا مکتب کیا امام نے کہا بتا یہ آیات ان آیات کا جواب دیں اس نے کہا نہیں جانتا ایک اور سوال کر لی امام نے دوسرے سوال کیا قرآن کی آیات سے کہا نہیں جانتا تیسرے سوال کیا کہا نہیں جانتا امام نے پانچ سوال کیے کہا نہیں میں قرآن اتنا نہیں جانتا توجہ ہو میں قرآن اتنا نہیں جانتا حدیث بہت مجھے محکم و مضبوط ہے ہزاروں حدیث یاد ہیں امام نے کہا اچھا ذرا اپنے حدیث کے حساب سے اس مسئلے کو بتا پہمبر نے یہ حدیث کہاں پہ کہی چھے میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے دوسری حدیث پوچھ لیں امام نے کہا اور حدیث پوچھ لیں پانچ حدیث پوچھ لیں اس نے کہا نہیں حدیث اس وقت ذہن میں نہیں ہے امام نے کہا اچھا قرآن و حدیث سے جب نہیں بتاتا کہاں سے فتوہ دیتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں پاتا تو میں قیاس کرتا ہوں قیاس کرتا ہوں امام نے کہا اپنے قیاس سے بتا زنہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا قتل اس نے کہا قتل زیادہ بڑا گناہ ہے امام نے کہا اچھا یہ بتا اگر تو قیاس کو صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے تو قتل میں اللہ نے دو قوام آنگئے ہیں زنہ میں چار اگر قیاس صحیح ہے تو کہتا ہے قیاس کے حساب سے جواب دیتا ہے تو قیاس کے حساب سے بتا ابھی تُو نے کہا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے وہاں دو قواہ زنہ میں چار کیوں کہ ذہن میں نہیں ہے ایک اور سوال کر لیں توجہ ہو اب میں جلنے دی پیش کر رہا امبر کے حترام میں صرف وصرف وہی پانت کروں گا جو امام علیہ السلام نے کہی ہے امام نے فوراں کہا مل انجز زیادہ نجیس کیا ہے پیشاب یا میں نہیں کہا کہ پیشاب امام نے کہا بتا اس کے بعد وضو واجب ہے اس کے بعد غسل تیرا قیاس کہاں امام نے قیاس سے متعلق اتنے سوالات کیے امام نے کہا بتا اپنے قیاس کے حساب سے قرآن و سنت نہ دیکھنا قیاس کے حساب سے ذرا بتا نماز افضل ہے یا روزہ اس نے کہا نماز افضل ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے امام نے کہا اپنے قیاس کے حساب سے بتا خاص ایام میں مصدرات کی نمازیں ساکت روزہ کی پھر بھی قضا واجے توجہ ہے امام نے کہا ایک اور مسئلہ پوچھ لوں کہا آپ جتنے چاہیے پوچھ لیجئے میرا ذہن تیار ہو رہا ایسا ایسا آپ بھی تیار ہو جائیے ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو کہتا ہے نا شریعت کے اندر قرآن میں ہے اگر چور چوری کرے اسارق واسارق فقتہو ایدیہ ہما ہاتھ کار دو چور کا چاہے مردو چاہے عورت ہاتھ کار دو کہ کتنے درہم پہ کہ کم از کم پچاس درہم چرائے ہوں شریعت محمدی میں حکم ہے پیامر نے حکم دیا کم از کم پچاس درہم چرائے ہوں تو ہاتھ کار سکتے ہیں جبکہ ہاتھ کارنے کا قصاص پانچ سو ہے ویسے کوئی ہاتھ کار دے تو پانچ سو درہم دینے پڑتے ہیں غلطی میں کسی کا ہاتھ کار دوں مجھے پھر بھی اس کا قصاص دینا پڑے گا پانچ سو درہم اور پچاس درہم چرانے پہ ہاتھ کار دیں کہا بتا قیاس کے حساب سے شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا کائن میں سے کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے امام نے کہا سن میں کبھی تُس سے سوال نہ کرتا اگر تُو خود ہماقت نہ کرتا میری بارگاہ میں آنے کے تُو چھپا پھرتا رہتا جہاں مرضی فتوے دیتا رہتا میں خاموش رہتا جب تُو آیا میری بارگاہ میں تُو نے جسارت کی سوال کیا میں نے اس لیے سوالات کیے تاکہ سب پہ واضح کر دوں جعفر ابن محمد اور ابو حنیفہ شیر و شکر نہیں تھے مسلق الگ الگ تھے مشرب الگ الگ تھے کہا اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں پہلے ہی سے تابع ہوں اس نے کہا اس نے کہا میں آپ کی ہر بات مانوں گا آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا امام نے کہا تُو جھوٹ کہتا ہے تُو نہیں مانے گا توجہ سے سنئے گا امام نے کہا تُو یہاں سے اٹھ کے جائے گا سن اگر تُو فتوہ دیتا ہے تو ہلک توا ہلک تُو خود بھی ہلاک ہوگا اور جو جو تیری پیروی کرے گا تو ان سب کو ہلاک کر دے گا کہ آج سے آپ سے وعدہ آج کے بعد سے فتوہ نہیں دوں گا امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے دنیا کی محبت تیرے دل میں اتنی رچ بس چکی ہے تُو یہاں سے اٹھ کے باہر جائے گا پھر میری توہین کرے گا پھر کہے گا فتوہ دوں گا کہا نہیں ایک مرتبہ اٹھ کے باہر گیا سارے کہنے لگے مولا اتنی تنبیہ کی اثر ہوگا امام نے کہا جو کہہ چکا وہ سامنے کہا پیچھے سے نہیں توجہ میں نے پیچھے نہیں کہا اس کے سامنے اس کے موں پہ کہا میں جانتا ہوں یہی کچھ ہوگا کیا ہوا اسی مہینے اس نے کہا یہ بزرگ ہو چکے ہیں ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں میشہ مجھے ڈانٹے ہی رہتے ہیں حضرت آنے کے رامے کبھی ایسا نہ ہو امام کی ڈانٹ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امام علیہ السلام کبھو اپنے دل میں رکھ لے اور نفرت رکھ لے جتنے مکتب ہیں وہ اپنی اپنی دوبارہ اصلاح کریں کہ ہم آیا آل محمد کے تابدار ہیں یا نہیں پتہ نہیں بات واضح ہو رہے یا نہیں ہو رہے توجہ ہے لوگ کی میرے ساں وقت گزر رہا ہے میں تھوڑا سا وقت لینا